اسلام علیکم دوستو دوستو میں آج آپ لوگوں کو بتانے جا رہا ہوں کہ قرآن مجید کے بارے میں کس قسم کے ٹیسٹ اور انٹرویوز کے اندر سوالات پوچھا جاتے ہیں یعنی کہ جو آرمی، ائر فورس، نیوی یا اس کے علاوہ کسی بھی جو کے لیے آپ اپلائی کرتے ہیں تو وہاں پہ آپ کے ٹیسٹ اور انٹرویوز ہوتے ہیں اس کے اندر ٹیسٹ اور انٹرویوز کے اندر قرآن مجید کے بارے میں کس قسم کے سوالات پوچھا جاتے ہیں وہ میں آپ لوگوں کو بتانے جا رہا ہوں ٹھیک ہے دوستو دوستو اس سے پہلے آپ ایک چھوٹا سا ہمارا کام کر دیں اگر آپ ہماری چینلز کو اوپر نہیں ہے تو ہماری چینلز کو سبسکرائب کر لیں ساتھ ہی بیل آئیکن کے بٹے کو لازمی کلک کر دیں تاکہ ہماری ہر آنے ویڈیو آپ لوگوں کو سان طریقے سے ملتی رہے اور آپ لوگوں کی ٹیسٹ انٹرویوز کونسی سیٹیں کا اعلان ہو چکا ہے اور کونسی سیٹوں کا ابھی اعلان نہیں ہوا ہے ٹھیک ہے تو دوستو اس کے لیے ویڈیو شروع کرنے لگا ہوں ٹھیک ہے اور اب آپ لوگوں نے دھیان سے میری باتوں کو سننا ہے ٹھیک ہے یہ ایک نالج ہے ایک قسم کا نالج ہے جنرل نالج ہے ٹھیک ہے جنرل سمجھ لیں جو سمجھنے آپ نے سمجھ لیں ٹھیک ہے قرآن مجید کے بارے میں ایک مسلمان انسان کو تو قرآن مجید کے بارے میں مکمل نالج ہونا چاہیے دوستو پہلے قرآن مجید کے انٹروڈکشن کرواتا ہوں انٹروڈکشن کیوں میں آپ کو سمپل سادہ سا بتاتا ہوں اور دوستو اس سے پہلے میں آپ لوگوں کو ایک بات اور بتانے جا رہا ہوں کہ اگر مجھ سے اس کے اندر کوئی کمی بیشی کوئی گلتی گستا کی ہو تو مجھے معاف کر دینا دوستو میں نے اپنی طرف سے جو نالج ہے مکمل یعنی ڈیٹیل میں دیکھا تھا بڑا ہوا تھا اس لئے میں آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کرنے جا رہا ہوں تو دوستو پہلے میں سوال یہ ہے کہ قرآن مجید حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اوپر نازل ہوا تھا اور اس وقت اگر دیکھا جائے تو دنیا میں سب سے زیادہ پڑے جانی والی کتاب قرآن مجید ہے قرآن مجید کے کل رکوب 540 ہیں قرآن مجید کی مکمل صورتیں 114 ہیں جن میں سے 86 صورتیں مکی ہیں اور 28 صورتیں مدنی ہیں دوستو یہاں پہ سوال یہ پیدا ہو رہا ہے کہ مکی اور مدنی صورتوں میں کیا فرق ہے مکی صورتیں کسے کہتے ہیں اور مدنی صورتیں کسے کہتے ہیں دوستو مکی صورتیں انہیں کہتے ہیں جو صورتیں مکہ میں نازل ہوئی ہیں اور مدنی صورتیں انہیں کہتے ہیں جو صورتیں مدینہ میں نازل ہوئی ہیں دوستو قرآن مجید کی آیات کی تعداد 6666 ہے قرآن مجید کی سب سے بڑی آیت یہاں پہ سوائل یہ پیدا ہو رہا ہے کہ قرآن مجید کی وہ آیت بتائیں جو سب سے بڑی آیت ہے اور کون سی صورت کی آیت ہے جو سب سے بڑی آیت ہے تو قرآن مجید کی سب سے بڑی آیت صورت بکرہ کی آیت نمبر 282 ہے قرآن مجید کے پارہ نمبر 2 اور پارہ نمبر 5 میں نہ تو کوئی صورت شروع ہوتی ہے اور نہ ہی کوئی ختم ہوتی ہے قرآن مجید کی صورت الاخلاص میں صرف ایک ہی زیر آتی ہے یعنی اور قرآن کے پارہ نمبر 30 میں سب سے زیادہ صورتیں ہیں صورتوں کی تعداد 30 ہیں یعنی جو پارہ نمبر 30 ہے اس کے اندر سنتیس صورتیں ہیں سورت المجادلہ قرآن مجید کی وہاں صورت ہے جس کی ہر آیت میں لفظ اللہ آتا ہے قرآن مجید کی سب سے چھوٹی صورت صورت کوسر ہے اور قرآن مجید کا دوستو دیل جو ہے وہ ہے صورت یاسین ٹھیک ہے دوستو دوستو اگر آپ لوگوں کو ہماری ویڈیو پرسند آئی ہو ٹھیک ہے تو لائک لازمی کر دیجئے گا ٹھیک ہے یہ قسم کا میں نے آپ کو نالج دیا ہے جو ہر مسلمان کے لئے ضروری ہوتا ہے ٹھیک ہے اس کے علاوہ ٹیسٹ انٹریوز کے لئے ضروری ہوتا ہے ٹھیک ہے دوستو ٹھیک ہے دوستو